دنیا میں جب بھی کسی قوم پر ظالم حکمرہ مسلط ہوتے ہیں تو اس کی وجہ اللہ نے خود بیان فرما دی ہے وہ حدیث پڑھ کر میں اپنی گفتگو کو تکمیل کی طرف لے جانا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے یہ حدیث قدسی ہے اللہ تعالی فرماتا ہے میں ہی اللہ ہوں اور میں ہی وعدہ لا شریک ہوں بول دیجئے لا الہ الا اللہ جب اللہ تعالی اس طرح کی باتیں کرے تو اس کا جواب دینا چاہیے حضور علیہ السلام جب قرآن پڑھتے تھے تو صحابہ چپ رہتے تھے تو فرماتے تھے تو اللہ کہہ رہا ہے تو اس کا جواب دو اللہ کہہ رہا ہے تو اس کا جواب دو تو صحابہ کہتے تھے کہ کیا جواب دیکھا میں نے جناتوں کے سامنے قرآن کی تلاوت کی تو جنات جواب دیتے جیسے جب قاری پڑھتا ہے سورہ تین کی آخری آئے رہا علی صلی اللہ بی احکم الحکمی کہ کیا اللہ حاکم نہیں ہے کیا اللہ حاکم نہیں ہے تو اس وقت تو مسلمانوں کو جواب دینا چاہیے کہ بے شک اللہ حاکم ہے بے شک اللہ حاکم ہے پھر اس کے بعد قاری قرآن کی تلاوت کرتا ہے سورہ ملکوں کی آخری آیت کی کہ جب تمہارے کموں کا پانی ختم ہو جاتا ہے تو اس کے اندر وہ پانی کون لاتا ہے بیمائی مہین قرآن میں کہا ہے تو صحابہ جواب دیتے تھے اور حضور نے سکھایا تھا ان کو وہ کہتے تھے اللہ رب العالمین کہ وہ پانی تو لانے والی ذات اللہ کی ہے کیا اللہ حاکم نہیں ہے سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے کہ بے شک اللہ حاکم اور وہی حاکم ہے اس کے سوا اس کے سوا کس کا حکم چلنا ہے کسی کا تو چلنا ہی نہیں ہے تو اللہ فرماتا ہے بے شک میں ہی معبود ہوں وعدہ اللہ شریف بے شک میں ہی معبود ہوں وعدہ اللہ شریف اور فرمایا جب تم میری فرما برداری کرتے ہو جب تم میری فرما برداری کرتے ہو تو میں تم پر اپنے اچھے حاکم تمہیں عطا کرتا ہوں اور تمہیں اچھے حاکم دیتا ہوں اور ان کے دل میں تمہاری محبت اور ہمدردی پیدا کر دیتا ہوں یہ حدیثِ قدسی ہے حدیثِ قدسی وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی خود بیان کرے جبیریل علیہ السلام یا رسول اللہ اللہ سے روایت کر سوچیں میں معبود ہوں میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ فرماتا ہے میں ہی اللہ ہوں اور جب تم میری فرما برداری کرتے ہو تو میں تم پر نرم دل ہوں اچھے حاکم تمہیں دیتا ہوں اور پھر ان کے دل میں تمہاری محبت ڈالتا جو تمہاری خیرخواہی کرتا ہے لیکن جب تم میرے ساتھ بغاوت کرتے ہو اور تم میرے عالم حاکموں کو مسلط نہیں کرتا بلکہ ان کے دل میں تمہاری نفرتیں پیدا کرتا یہ نفرتیں کون پیدا کرتا ہے خیر نہیں وشر نہیں من اللہ تعالی ہر خیر وشر اللہ کی طرف سے وہ خیر وشر کا مالک ہے لیکن عدب کی وجہ سے اس کی طرف غلط ماتیں منصوب نہیں کی جاتی مگر ہر شر و خیر اسی کی طرف سے ہمارا قیدہ ہے وہ طاقت والا ہے وہ حکمت والا ہے تو فرمایا کہ میں ان ظالموں کے دل میں تمہاری نفرت ڈال دیتا ہوں اور پھر فرمایا کہ تم ان کے بعد بگا حلوم ہو گیا تو موضوع کرتا ہے 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 جسد موسیقی اپنے گناہوں کے حوالے سے میری بارگاہ میں گڑ گڑا کے توبہ کرو میں تمہارے حالات بدلتوں کتنی خوبصورت بات ہے لیکن مسلمان پھر مسلمان ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کسی کا کچھ بھی ہو رہے نا میں تو محفوظ ہوں کسی کا کچھ بھی ہو رہے میں محفوظ ہوں ہم کبھی بھی غیر محفوظ الحمدللہ نہ تھے نہ ہیں نہ رہیں گے اس لئے کہ ہمارے لئے ہمارا اللہ کافی ہے لیکن دنیا